جی ناظرین خدا آمد میں آپ کی سلامتی ہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ جعوید گل اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز راما کا نیشنل ٹاک اور آج ہمارے مہمانے خصوصی ہیں مہمان ہیں اس پروگرام کے ذلفکار پرویس سندو صاحب ہم نے اپنے پروگراموں میں ان کو کئی بار پہل بھی بلایا ہے اور انہوں نے پاکستانی مسیحوں کے بلخصوص اقلیتوں کے مسائل کو اجاگر کیا ہے وہ مرکزی چیرمن ہیں پاکستان کرسچن لیبر پارٹی کے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے تخلیق ہونے کے بعد سے لے کر آج تک اقلیتوں کے بنیادی مسائل جو ہیں وہ جوں کے تونحل طلب کھڑے ہیں آج ہم سندو صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ بنیادی مسائل کیا ہیں جی سندو صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اقلیتوں کے بلخصوص مسیحوں کے بنیادی مسائل ہیں کیا آپ کی پارٹی جو ہے وہ لیبر پارٹی جو ہے انیس سو اٹھتر سے لیبر کے لیے کام کر رہی ہے اور کیا ہمیں یہ بھی آپ بتائیں کہ یہ صرف لیبر کے لیے کام کر رہے ہیں آپ لوگ یا دیگر لوگوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں میں جوید گل صاحب کا انتہائی مشکور ہوں اور خاص طور پر نیشنل نیوز کا جنہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں اپنے قوم کے حقوق کی بات کر سکوں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا چینل ہے جس نے مسیحوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اور میں ان کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا ان کو زیادہ سے زیادہ برکت سے نوازے جوید گل صاحب بہت اچھی بات آپ نے کیا کہ ہمارے بنیادی حقوق کیا ہیں انیس ستہتر کا آئین جو بنایا ہے نا جی اس کی آپ دو سو تربتالیس دو سو ترتالیس جو شکے ہیں نا بغور جا کر آپ مطالعہ کریں اس کا تو اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ مسیحوں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں گے مگر آج تک کسی بھی حکومت نے یہاں تک کہ جو اس جماعت اس منشور کا خالق تھا نا اس نے بھی اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا اور ہماری قوم جہاں کھڑی تھی آج بھی اسی سٹیج پہ کھڑی ہے کیونکہ قومیں ہمیشہ متحد اور منظم جہد و جہد سے ترقی کرتی ہیں اور قومیں گرجوں میں مسجدوں میں مندروں میں اکٹھی نہیں ہوتی قومیں ہمیشہ کسی نہ کسی ایک سیاسی پلیٹ فارم پر اور ایک فلاک کے نیچے متحد اور منظم ہو کر اپنے حقوق کی جنگ لگتی ہیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک جتنی بھی جماعتیں لوگوں نے بنائی انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے بنائی اور ذاتیات کی جنگ لڑتے رہے ہیں قومی مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کیا یہ خداوند کا شکر ہے کہ جب سے ہم نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے پورے پاکستان میں ہمارا ہماری جماعت کا ایک نام ہے کارکن ہے وہ کام کر رہے ہیں اور جہاں بھی ظلم ہوتا ہے ہم وہاں پہ بلا رنگوں نسل مذہب وہاں پہ پہنچتے ہیں یہ ایک ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے اس کا نام پاکستان مذہبی بنیادوں پہ رکھا کیونکہ جو پاکستان کا آئین ہے نا وہ بھی مذہبی بنیادوں پہ منظم ہوا ہے کہتے ہیں کہ وہ سیکولر آئین ہے وہ سیکولر ہے نہیں ہے ٹوٹل مذہبی ہے اور جس ملک میں مذہب کی بنیاد ہوگی آئین مذہبی ہوگا اس ملک میں مخلوط انتخابات کا نام دینا وہ قوم سے واضح طور پر نائن صافی اور آئین کی بھی خلاف ورزی ہے سمد صاحب ابھی ریسنٹلی یہ دو تین دن پہلے آئین کی سالگیرہ منائی گئی ہے پچاس سالہ جشن منائی گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ آئین کی پاسداری جو ہے نا کیا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب آپ تو کہتے ہیں کہ جب آئین بنا تو ہم اس وقت موجود تھے تو کیا اس وقت کوئی اقلیتوں سے مشاورت کی گئی تھی نہیں ایک بھی آدمی اس میں شامل نہیں تھا اور اس کے بعد بھی آج تک جب بھی انہوں نے کوئی تنظیمیں بنائی ہیں مذہب آئین کے حوالے سے کوئی کمیٹیاں تشکیل دیا تو کسی بھی اقلیتوں کے کسی نمائندوں کو منتقبل نہیں کیا گیا کیونکہ ہم نے اپنے وجود کو یہاں پہ تسلیم ہی نہیں کروایا تو جب تک ہم اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو تسلیم نہیں کروائیں گے اس وقت تک ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا پہلے مسئلہ سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس ملک میں تسلیم کروانا ہے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک قوم ہیں اور ہمارے یہاں پہ یہ یہ رائٹس ہیں پہلے قوم بنیں گے ہم آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا جو موجد ہے ہاں جی موجد کون تھا ذلفقار علی بوٹر تو کیا تاثب ان کے اندر تھا اس بات کا کہ اکلیتوں کو جو ہے وہ پسے پردہ رکھ کے آئین کی تشکیل دی جائے جی جی انہوں نے یہ پھر تاثب کی بریاد پہ یہ سارا تاثب کی بریاد دراصل اللہ ہماری پاکستان کی یہ بد قسمتی ہے کہ جو بانی پاکستان تھے قائد عظم محمد علی جناہ صاحب ان کو ان کی زندگی نے وفا نہیں کی اگر وہ زندہ ہوتے اور آپ نے اپنے جس ملک کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے اس کے لیے کوئی منشور کوئی آئین تشکیل دے دیتے تو شاید جو موجودہ حالات ہیں ان حالات سے ہم نہ گھلنا پاڑتا اور ملک ترقی کی طرف گامزین ہوتا سمد صاحب آج ٹاپک یہ ہو رہا ہے کہ آئین کی پاسداری جو ہے وہ ضروری ہے ابھی اسیمبلیوں میں امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کیا سیاستدانوں نے کوئی اقدام کیا ہے جہاں تک امینڈمنٹ کا تعلق ہے نا جی ہماری نمائندگی نہیں ہے ہماری تو وہاں پہ نمائندگی نہیں ہے جو پہلے بھی ماضی میں بھی جو نمائندے جاتے رہے ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑتے رہے ہیں قوم کے لیے یا آئین کے لیے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو صرف اپنی سیٹوں سے اپنی تنخواہ سے یہاں تک ان کا تھا کہ اپنے خاندان کو ہم نے اپلیفٹ کر رہے ہیں قوم کا ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں آئین کے اندر کوئی ایسی شک موجود ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ جو اقلیتیں ہیں ان کا مخلوط ترزہ انتخابات ہونا چاہیے یا ان کا جداغانہ ہونا چاہیے یا سیلیکشن ہونی چاہیے یہ بلکل ہے کیا لکھا ہے کہ اقلیتوں کو انہیں نمائندے اپنے ووڈ سے منتخب کرنے کا مکمل اختیار ہے دو سو چو سٹھ ہے یا دو سو چو سٹھ ہے آئین کی شک یعنی جداغانہ جداغانہ پوری وضاحت پڑی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی ہلکا بندیاں کر دی جائیں لیکن یہاں تو ہلکا بندی جو ہے سوال نہیں پیدا ہوتا ہے اچھا یہ جو موجودہ طرز انتخابات ہے سیلیکشن کا یہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی جو ہے اس کے منشور میں کہیں یہ شامل ہے کہ آپ نے جو انتخابات ہیں اس کو کس طرز انتخابات میں لے کے جانا ہے موجودہ جو انتخابات ہیں یہ میں تو ان کو اپنے لیے سمجھتا نہیں کہ یہ ہمارے انتخابات ہیں یا ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ ہے کیونکہ ہمارا جب تک ہم اپنے ووٹ سے اپنا نمائندہ منتخب نہیں کر کے بھیجتے تو وہ تو ہمارا نمائندہ نہیں ہوتا جس کو ہم ووٹ دے کے نمائندہ منتخب کریں گے وہ ہمارا نمائندہ ہوگا اور ہم ان کو پوچھنے کا اختیار مجاز بھی ہوں گے آپ کو ووٹ دی ہیں آپ نے کیا کیا پاکستان میں اس وقت تقریباً کتنی پارٹیاں ہیں جو سیاسی ہیں اقلیتوں کی اقلیتوں کی کوئی جو الیکشن چیف الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ان اس میں ایک بھی نہیں کوئی سیاسی جماعت جو ہے مخلوط انتخابات نے سب کو ڈیڈ کر کے رکھ دی ہے یہ ہمیں سیاسی جتیم بنا دیا گیا صدو صاحب آپ نے کہا جی کہ بلکل ہم ڈیڈ ہو کے رہ گئے ہیں تو اس کے لیے کیا اقلیتوں کو بلخصوص مسیحوں کو کیا طرز جو طرز ہے یا کوئی لاحی عمل اپنا نہ ہوگا اپنی ایک جماعت بنائیں میں نہیں کہتا ہماری جماعت میں شامل ہوں اپنی ایک جماعت بنائیں اور ایک جھنڈے کے تلے نہیں تو کیا اس پہ آپ نے جیسے شروع میں کہا ہے کہ سب نے اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں تو کیا اس بات پر متفق ہو جائیں گے میں تو اتفاق کرتا ہوں جی سب کے ساتھ بس یہ بھی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وقتی طور پر ہوتی ہیں اور بعد بھی شاید ایسا اور نہیں ممکن ہو سکتا نہیں جی امنی تارکسی کیسر صاحب کو تین مرتبہ امہ نے بنایا ہے جماعت اپنی تھی ان کی بھی تھی مگر میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا کیونکہ ان کا نظریہ ٹھیک تھا مگر وہ ایک علاق بات ہے انہوں نے قوم کی نمائندگی کیا یہ آن دی ریکارڈ بات ہے جو کہ نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے یہ دو سو پچانوے سی کے خلاف ان کے اوپر مولویوں نے فتبہ بھی لگا دیا تھا کہ تارکسی کیسر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا ہر مسلمان کا حق ہے پھر مسلمان بینظیر نے ان کو ملک سے بار نکال دیا تھا کہ میں آپ کو نہیں بچا سکتی جو بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے یہ آپ نے چند سال پیشتر وہ دیکھا ہے بھٹی صاحب کو انہوں نے ان کو سرے راہ مار دی کیوں مار رہا کیا گناہ تھا اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ اس نے یہ اسمبلی میں بات کی تھی جو یک طرفہ ٹریفک آپ چلا رہے ہیں نا یہ غلط ہے یہ تو کوئی بات نہیں کہ سندو صاحب پہ 295 سی لگا دو کہ انہوں نے گستاخ رسول کی ہے اور ہر محل بھی جمعہ جمعہ وہاں پہ محجد میں بیٹھ کے فتوہ دیتا خدا یسو مسیح کی شان کے خلاف حضرت موسیٰ کی شان کے خلاف مقدسہ مریم کی شان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور عجیب جیب باتیں ان کی اوپر نہیں لگتی تو یہ کیسا ملک ہے یہ کیسا قانون کیسا ہے قانون تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے مگر برابری کی بنیاد پہ یہاں ملک کے اندر نئی نسل وہ کسی کے بھی وجود کو تسلیم نہیں کر رہی تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو کیا رویہ پرانا چاہیے دراصل نئی نسل کو منظم تو متحد کرنے کے لیے سب سے پیدا پہلا جو کام ہے وہ چرشز کو کرنے چاہیے کہ ان کو درس دیں امام محجد ایک قرآن قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں پندرہ بیس منٹ اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے بعد وہ سیاست پر کرنی شروع کرتے تھے اس لیے وہ قوم جو ہے ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ ہمیں صرف حدیعہ لاؤ اور خدا پلیٹ فارم جو ہے وہ سیاست کے لیے کبھی بھی بنظم نہیں مگر انہوں نے بنا دیا ہے نہیں تو آپ جو سیاست دان ہیں آپ کی جو پارٹی ہیں وہ پھر کیا آپ کردار ادا کر رہی ہیں کیونکہ یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں میں نے پادریوں کو دیکھا پھر ان کو ذمہ دار رنہ قرار دو یہ ہمیں کرنے کچھ نہیں دیتے نہیں کیونکہ پاس پیسے ہیں یہ شام کو کٹھے کر دو یار چھوڑو ان کو ان کی کیا بات ہے وہ تو ویسے بات کرتے نہیں آپ نے شروع میں کہا تھا کہ چرچز جو ہیں نا ان کو جو ہے سیاست میں نہیں آنا چاہیئے مگر ان کو کہتے ہیں اس کے پہلے بھی آپ سے سوال کیا ہے اور ابھی میں دوبارہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انتخابات کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یعنی پہلے بھی آپ نے کہا ہے کہ اس کے لیے جو سیلیکشن کا سسٹم میں یہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ اپنی رائے میں کوئی ایسی سجیشن دیں کوئی ایسا کوئی مشورہ دیں جس سے قوم جو ہے وہ دل دل سے باہر انہی سے تحصر کا جو آئین ہے وہ ٹوٹلی ہمارے خلاف ہے جب یہ ملک آپ تو قوم کی بات کرتے ہیں میں اس ملک کی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکے گا جب تک اس ملک میں سیکولر بنیادوں پہ آئین نہیں بنے گا کیونکہ جتنے بھی ممالک ہیں جنہوں نے بھی ترقی کی ہے ان کے آپ آئین دیکھیں تو ان کے آئین جو ہیں وہ سیکولر بنیادوں پہ ہیں مذہبی بنیادوں پہ نہیں جس ملک نے مذہبی بنیادوں پہ آئین بنایا وہ ملک جو وہ ترقی نہیں کر رہا اپنے مسائل تو عل کر سکتا ہے مگر ترقی یافتہ ملکوں کی لسٹ میں شمار نہیں ہوتا طرز انتخابات جب تک ہم اپنے ووٹ سے اپنے نمائندہ کو منتخب نہیں کرتے ہیں اگر انہوں نے مخلوقت ہی کرنا ہے تو پھر اس کو ڈبل ووٹ ہم کر دیں ایک ووٹ ہم ان کو دے دیں گے جن کی انہوں کو ضرورت ہے ایک سے ہم اپنے نمائندہ منتخب کریں گے اور یہ ڈبل ووٹ پاکستان میں انیس سو تیس انیس سو پینتیس اور انیس سو کیالیس کے جو انتخابات آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا لاجسٹیٹف اسمبلی کے ہوئے تھے نا وہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ نے مقاعد اعظم صاحب نے اس کو مطارف کر آیا تھا کہ ڈبل ووٹ مسلمانوں کو ملنا چاہیے اور ان کو ڈبل ووٹ ملا جس کی بنیاد پہ انہوں نے ترقی کی ہے جی سند صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آئین کی تشریف بھی کی ہے اور وضاحت بھی کی ہے کہ مسیحوں کے جو ترزے انتخابات ہیں وہ کس طرح ہونے چاہیے جی ناظرین آج اس پروگرام میں آپ کی ملاقات کروائی ہے ہم نے زلفکار پرویز سندو صاحب سے اور انہوں نے جو انیس سو بہتر میں آئین بنا تھا اس کی تشریف بھی کی ہے کہ وہ سیکلر بنیادوں پر ہونا چاہیے نہ کہ مذہبی بنیادوں پر تو ناظرین چھوٹے چھوٹے بنیادی مسائل جو ہیں وہ پاکستان کے مسیحوں کے حل طلب کھڑے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسانے حال نہیں اور بیسکلی آج سندو صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ سیلیکشن کا سسٹم جو ہے وہ انتہائی بیانک ہے چونکہ جس قوم کے اندر حق کے رائدہ ہی نہیں ہوگی وہ قوم میں ترقی نہیں کر سکتی تو یقیناً یہ ہماری آواز جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں تک پہنچے گی اور وہ آئین میں جو جس طرح دیگر مراحل میں تبدیلی ہو رہی ہے اس میں اس طرز انتہابات کی بھی تبدیلی کو یقینی بنائیں تاکہ جو کنفیوجن ہے اکلیتوں کے اندر کنفیوجن ہے وہ دور ہو سکے ناظرین آپ کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بار موسیقی